بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرہ بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تم زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو یہ سن کر سراکہ حیرت زدہ رہ گیا اس نے توبہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ مجھے لکھ کر دیں کہ آپ نے کسرہ بادشاہ کے کنگن مجھے عطا کیے ہیں بھلا مجھ غریب کی بات پر کون اعتبار کرے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر سراکہ کو لکھ کر دے دیا جب مسلمان ایران فتح کریں تو کسرہ بادشاہ کے کنگن سراکہ بن مالک کو دے دیے جائیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب وفات پا گئے تھے اور قبیلہ حاشم کا سردار ابو لہب بن گیا تھا قریش مکہ کو یقین تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے پر ان کی کوئی مخالفت نہ کر سکے گا وہ محبوب خدا کے قتل کے لئے مختلف منصوبوں پر غور کرنے لگے ایسے میں جبریلہ امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے یسرب کی جانب ہجرت کر جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریلہ امین سے پوچھا میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا جبریلہ امین نے کہا حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ سفر کریں گے اسی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرب کی جانب روانہ ہوئے مکہ سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین راتیں غار سور میں گزاری چوتھی صبح آپ نے یسرب کی طرف دوبارہ سفر شروع کیا دوسری جانب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر نہ پایا تو قریش کا غصے سے برا حال ہو گیا انہیں اپنی ناکامی پر شرمندگی بھی تھی غصہ بھی اور حیرانی بھی لہٰذا پھر بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے اور اعلان کیا کہ جو کوئی محمد اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ واپس لائے گا اسے سو اونٹ اور بہت سارے پیسے انام میں دیے جائیں گے جلد ہی یہ خبر چاروں طرف پھیل گئی یہ خبر سراکہ بن مالک کے کانوں میں بھی پہنچی نام حاصل کروں لہٰذا اس نے گھوڑا تیار کیا اور اس محمد پر نکلنے لگا اتنے میں کسی نے آ کر بتایا میں نے تین لوگوں کو یسرب کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے سراکہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی اور اس محمد پر نہ نکلے کہا وہ تو میرے مہمان ہیں جو مجھے ملنے آئے تھے اور اب واپسی کے سفر پر ہیں سراکہ اس کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں گھوڑے پر یسرب کی طرف نکل پڑا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی فکر میں بار بار چاروں طرف دیکھتے کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراکہ کو دیکھا تو آپ بہت پریشان ہوئے دوسری طرف جیسے ہی سراکہ آپ کے قریب پہنچا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہوا یہ کہ جیسے ہی سراکہ نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراکہ سے کافی فاصلے پر پہنچ گئے تو گھوڑے کے پاؤں آزاد ہو گئے سراکہ نے سمجھا کہ شاید زمین نرم تھی اس لیے ایسا ہوا کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ پکڑنے کی نیت سے آگے بڑھا تو گھوڑے کے پاؤں ایک مرتبہ پھر زمین میں دھنس گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی تو سراکہ نے ڈر کر معافی مانگنا شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرہ بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تم زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو یہ سن کر سراکہ نے سچے دل سے توبہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دیں کہ آپ نے کسرہ بادشاہ کے کنگن مجھے عطا کیے ہیں مجھ غریب کی بات پر کون اعتبار کرے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر سراکہ کو لکھ کر دے دیا کہ جب مسلمان ایران فتح کریں تو کسرہ بادشاہ کے کنگن سراکہ بن مالک کو دے دیے جائیں اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مکہ سے یسرب ہجرت کرنے والے مجبور لوگ ایران جیسی بڑی طاقت پر قبضہ کر لیں گے لیکن آنے والے سالوں میں ایسا ہی ہوا سراکہ اس کے بعد واپس لوٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کیا بلکہ جو بھی یسرب کی طرف جانے کا ارادہ کرتا تو سراکہ اسے یہ کہہ کر واپس لوٹا دیتا میں اس راستہ پر خود ہو کر آیا ہوں وہ لوگ ادھر نہیں گئے سراکہ بن مالک جنگِ حنین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے قبیلہ سمیت ایمان لے آئے سراکہ بن مالک ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی حتیٰ کہ گھر والوں نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گیا ہے اس لئے دفن کی تیاریہ شروع کر دی کچھ دیر بعد سراکہ نے آنکھیں کھولی اور کہا ابھی میں نہیں مر سکتا کیونکہ ابھی مجھے کسرہ بادشاہ کے کنگن نہیں ملے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرہ بادشاہ کے کنگن مجھے عطا کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسرہ کا خزانہ مسجد نبوے میں ڈھیر کی صورت میں رکھ دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خزانے میں کچھ تلاش کر رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرہ بادشاہ کے کنگن ڈھونڈے اور سراکہ بن مالک کو پہنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراکہ سے کہا کہ اپنے ہاتھ بلند کرو اور اللہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرو سب تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے یہ زیورات کسرہ بادشاہ سے چھین لیے جو یہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوگوں کا رب ہے اور بنو مدلج کے ایک بددو کو پہنائے بکیا حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں جزاک اللہ